اس چیز کی کھوج لگانے کے لیے کہ کامیاب کون ہے کس طرح وہ کامیابیوں کو پا گئے اس کے لیے دنیا نے کسی دور میں بھی سستی سے کام نہیں لیا بلکہ اس کی بہت زیادہ ریسرچ کے نام پر اس پر وقت دیا اس پر انویسٹ کیا اور توجہ دی ہم پر اللہ رب العزت نے جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے ہماری رہنمائی کے لیے مقرر کرنا یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انام ہے اور اللہ نے اس کو خود بھی انام ہی قرار دیا ہے اس کے ساتھ یہ بات سمجھنا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ہے ہر چیز کو عقیدے کی اینک سے دیکھنا قرآن و حدیث کی اینک سے دیکھنا یہ تو بطور مسلمان ہمارا فریضہ ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں لیکن بعض چیزوں کو اگر دنیا کی نظر سے بھی دیکھا جائے اور پھر بھی بات وہی ہو جو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے تو پھر ہمارا ایمان پہلے کی نسبت اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے پھر ہماری توجہ ہماری تسلی اپنے دین پر اپنے نبی کی باتوں پر پہلے سے زیادہ ہو جانی چاہے کیونکہ دنیا بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے سب سے کامیاب جس طبقے کو تسلیم کیا گیا ہے جن کی ذات سب سے زیادہ تنقید سے محفوظ رہی ہے وہ انبیاء کی ذات ہے وہ اللہ کے رسولوں کی ٹیم ہے وہ نبیوں کا گروپ ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور دنیا نے ان کا احترام کیا اور کر رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کرتی رہے گی وہ طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے علیہ السلام ان میں سے آخری نبی ہمارے رسول قیامت تک جن کی رسالت جن کی نبوت جن کی حکومت جن کی ہدایت نجات کا باعث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ کے حکم کے مطابق وہی اسوہ حسنہ ہے اور ان سے بڑھ کے ہمارے لئے کوئی شخصیت رول مارڈل نہیں ہے نہ ہو سکتی لہذا ہمارا عقیدہ ہمارا دین اللہ کی کتاب دنیا کی گواہیاں اس بات پر موجود ہیں کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین جو شخصیت گزری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ہر لحاظ سے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں بہترین انسان آپ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں آپ کے مقابلے کا تصور ہی کوئی نہیں دنیا جہان کی خوبیاں آپ میں اپنے پیک لیول پر موجود ہیں اور دنیا جہان کی عالی اخلاق عالی کردار آپ کے اندر جمع ہیں لہذا ضروری ہے اسی حسنی کو اسی شخصیت کو جہاں ہم نے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی کرنی ہے وہیں ہم نے اس معاشرے میں جینے کے رنگ ڈھنگ بھی انہی سے سیکھنے ہیں اس سے انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں کامیابی بھی دے گا اور ہماری زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا ان میں سے ایک نکتہ جو آج ہم انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہو ہماری سوچ کیا ہو ہماری منصوبہ بندیوں کا محور و مرکز کیا ہو اور ہمارا چال چلن اور ہمارے سمجھوتے اور ہماری تدبیریں وہ کس نکتے کو فاکس کر کے تیہ ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور کندے پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک نصیحت کی کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کعنق غریب او عابرو سبیل عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی پردیسی ہوتا ہے صحیح بخاری شریف کے مطابق یہ نصیحت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک شگرد کو اپنے ایک ساتھی کو اور یہ بات سن کے پھر جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بات بیان کرتے تو ساتھ اپنی طرف سے اپنی وسیرت کے مطابق اپنے وین کے مطابق پھر اس کی تشریح کرتے اور کیا کہہ رہے ہیں کہتے لوگوں جب تمہاری زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور اگر صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا اور اپنی تندرستی کو اس طرح استعمال کرو کہ جو بیماری کا پیریڈ ہے اس کے لیے کچھ جمع کر سکو اور جو تمہیں رب نے زندگی دی ہے اس کا استعمال اس طرح کرو کہ موت کے بعد تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تمہاری سرگرمی تمہارے کام آ جائے یہ دونوں چیزیں پہلا حدیث کا ٹکڑا دوسرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ان کی تشریح یہ دونوں باتیں صحیح بخاری شریف کے اندر ہیں میرے محترم بھائیو سچ بات یہ ہے اس کو کہتے ہیں وین کہ ہمیں اس دنیا کی سب سے سچی ہستی نے اس دنیا کے اندر اپنا شیڈول ترتیب دینے میں وہ رہنمائیدی ہے کہ آپ کے مقابلے کی کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا آپ کے موازنے کے لیے بھی ہم کسی کو پیش نہیں کر سکتے یہ حدیث اور آپ کے شگرد رشید کی تشریح یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ اس چھوٹے سے کے ٹکڑے کی اندر سمو گیا وہ سما گیا ہے وہ موجود ہے بات ہے آخذ کرنے کی بات ہے تطبیق کرنے کی بات ہے اپنے آپ کو اڈیسٹ کرنے کی قبول کرنے کی فہم کو درست استعمال کرنے کی لیکن ہماری زندگی کا تقریباً بہت بڑا حصہ یہ چند جملوں کے اندر موجود ہے اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے وہ کیا ہے میں کافی دفعہ اس نقطے کو ڈسکس کر چکا ہوں بار بار کرنا پڑتا ہے کہ جہاں سے ہم غلط راستے پر چلے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے واپس اسی نقطے پر پہنچنا پڑے گا جہاں سے غلطی کا آغاز ہوا ہے وہیں سے اصلاح کا آغاز ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم غلط روڑ پر اتر کے سو کلومیٹر آگے آگے اب کہیں کہ یہیں سے اصلاح نہیں نہیں ہم اس روڑ پر چڑے تھے اس روڑ میں جتنا آگے ہمیں لے کے جانا تھا ہماری منزل سے اتنا اس نے دور کرنا تھا اس کا حل یہ ہے جہاں سے کچھی سڑک پر اترے تھے ہمیں وہیں پر پکی سڑک پر چڑھنے کے لیے دوست راستے کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ غلطی کہاں لگی تھی ہمیں تشخیص کرنی پڑے گی کہ خراب مسئلہ کہاں ہوا تھا وجہ کیا بنی تھی اور یہ وہ بنیادی نکتہ ہے اگر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے بے شمار کام ہمارا رب ہمارے سوار دے گا اور وہ کیا ہے حدیث نے بڑی باتیں واضح کی ہیں آپ نے ویسے بھی فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی خوبی دی ہے کہ میں کلمات تو کم کہتا ہوں میں بولتا کم ہوں لیکن وہ جامعیت کے لحاظ سے بڑے کمال کے ہوتے ہیں اس میں موجود بہت کچھ ہوتا ہے جملے آپ نے تھوڑے بولے لیکن وہ بڑے گہرے ہیں پہلی چیز کیا ہے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں یہ منزل نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے پھر کہتا ہوں یہ منزل نہیں ہے یہ کیا ہے مسافر خانہ کون کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعری کا ٹکڑا نہیں ہے کسی بندے کے کون کا حصہ نہیں ہے یہ وہ حسنی کہہ رہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاهِ اِنْ هُوَعِلَّ وَحْيُنْ کیوں ہا ہمارا نبی جب تمہیں کوئی پالیسی دیتا ہے کوئی نظریہ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا وہ نظریہ وہ پالیسی وہ عقیدہ وہ ویئن ہم آسمانوں سے وحی کرتے ہیں ہمارا نبی وہی آگے بیان کرتا ہے یہ پالیسی ہے یہ نظریہ ہے یہ ویئن ہے کہ ایک انسان نے کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا کو کیا لیول دینا ہے کیا سٹیٹس دینا ہے کیا حیثیت دینا ہے کیا تعلق بنانا ہے کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے یہ ہم کرتے ہیں یہ رب کا اور رب کے نبی کا ایک پیج پر ہونا اور اپنی مخلوق اور اپنے پیروکروں کو یہ بات سمجھانا کہ نجات اس ریک پر چلنے میں ہے کامیابی اس رستے کے اختیار کرنے میں ہے اور وہ پہلا نکتہ ہے کہ تم مسافر ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے یہ ہے وہ بیسک مسئلہ جو اس بات کو قبول کر جائے گا اس کے تھوڑے مسئلے نہیں درجنوں نہیں میں کہتا انشاءاللہ اس کے ہزاروں مسئلے اللہ حال کرے گا ہزاروں پریشانی کہاں بنی ہے ہمارے رب نے ہماری عقل اور بصیرت کو دیکھتے ہوئے بعض باتوں کو کہیں ڈیٹیل سے بیان کر دیا تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہا زینا للناس حب الشہبات من النسان والبنین والقناتیر مکنتراتی من الزہب والفزاتی والخیل المصومتی والانعام والحرس ذالکا متاؤ لحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب کہا لوگو ہم تمہیں سمجھائے دیتے ہیں منزل کیا ہے مسافر خانے کا تعرف کیا ہے کہا اس دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے عورتوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ زمینوں کے ساتھ جانوروں کے ریولوں کے ساتھ اور خوبصورت مکانوں کے ساتھ بنگلوں کے ساتھ سپیشل سواریوں کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ کہا ہم نے یہ ساری چیزیں اس دنیا کی ڈیکوریشن کا باعث بنائی ہیں اور تمہاری کمزوری بھی بنائی ہیں لیکن ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت سمجھنا واللہ عندہ حسن المعاب ان میں سے کوئی چیز تمہاری منزل نہیں ہے تمہاری منزل تمہارے رب کے پاس ہے ذالکا متاؤ لحیات الدنیا یہ جو ہم نے ساری لسٹ بیان کی ہے ایک ایک چیز وہ دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے بس اس سے زیادہ ککھ ویلیو نہیں ہے لیکن ہمارے بائیس بائیس سالہ سکول کالج کے سلیبست میں ہمارے چالیس چالیس پچاس پچاس سالہ والدین نے ہمارے پڑھ لکے دوستوں نے ہمارے مغربی کلچر نے ہماری فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری نے ہمارے میکزینوں نے رسالوں نے ہمیں کیا پٹی پڑھائی منزل یہی ہے منزل یہی ہے کوئی مسافر خانہ نہیں ہے بالکل یہی رہنے ہمیشہ رہنے اس کی پلان کرو اس پر کورس کرو اس پر سوچ بچار کرو اس پر مشکت کرو اس کے ساتھ سمٹ جاؤ اس کو حاصل کرنے کی بات کرو اس پر تقرار کرو اس پر مقابلے کرو اس کے لیے آگے بڑھو اس کے لیے موازنے کرو یہ سارے سلیبست ساری کتاب بین صاحب صاحب اس نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارا رب جس کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے تمہارا نبی جس کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے یہ بات دروس نہیں ہے نوزباللہ ہم سب مل کے تمہیں سمجھا رہے ہیں یہی زندگی ہے یہی اصل ٹھکانہ ہے یہی منزل ہے یہی مقصد ہے اور پھر ہماری بہت بڑی تداد نے ان سے اگری کیا کہ بالکل تمہاری بات درست ہے نوزباللہ وہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا منظر ہیں کیا معاملات ہیں مذہب کے نام پر ہمیں پتہ نہیں کدھر لے جائے جاتا ہے اصل تو سب کچھ یہی پر ہے ہم نے اس کو قبول بھی کیا تسلیم بھی کیا اور اس کی دلیل یہ ہے ہماری سوچوں کا محور مرکز ہماری منصوبہ بندیوں کا محور مرکز ہماری لڑائی جڑگرے کے وجوہات اس دنیا ہے کے پیچھے یہی لینا ہے اس کے لیے ہے کیوں ہم اس کو منزل قرار دے بیٹھے اگر ہم اس کو مسافر خانہ مان جاتے اپنے نبی کی بات سے اتفاق کر کے واللہ نتیجہ ہی بدل جاتے بہت کچھ بدلتا لیکن ہم نے اپنے نبی کے وین سے اختلاف کیا کیا خیال ہے یہاں بھی ایک بات سمجھنا بڑا ضروری قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بات سمجھائی گئی وہ لوگ جو میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اس مخالفت کے نتیجے میں ان پر کوئی دردنات عذاب نہ آسمانوں سے نازل ہو جائے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ کر لیے جائیں ایک بات یہ یاد رکھیں دوسرا ایک چھوٹا سا نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا آپ نے اس کو کہا تیرا دائیں نہیں اٹھتا دائیں سے کیوں نہیں کھاتا تو اس نے بڑے راف موڈ میں آگے سے کہہ دیا یہ نہیں اٹھتا آپ نے فرما اچھا اللہ کرے پھر اٹھے بھی نہ پھر صحابہ کہتے ہیں مرتے دم تک پھر اس کا دائیں ہاتھ اٹھا نہیں ہے کیوں نہیں اٹھا اس کو پتا تھا کہ آرڈر نبی کا ہے زد کر کے ڈٹ کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا نہیں اٹھتا نتیجہ آگیا اوپر سے رسپانس آگیا اب ساری زندگی اس کی آساب اس کے دماغ کا اس کے کمانڈنٹ کنٹرول کا ساتھ نہیں دے رہے ہم بھی تو سوچیں اگر اپنے حصے کا کھانا کھانے میں صرف ایک رول کی نافرمانی ہوئی ایک قائدہ نتیجہ کیا نکلے اور ہم جب پوری پوری زندگی کی ترتیب پوری پوری زندگی کی ترتیب اپنے نبی کی سوچ کے مخالفت میں رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلیں گے کوئی مشکل سوال ہے کوئی پسیدہ بات ہے کوئی بڑی گہری بات ہے کوئی خوشک سوال ہے کہ کوئی ایک وقت کے چند لک میں وہ نبی کی مخالفت میں ڈک کے کہے کہ میں نے اسی طرح کھانے ہیں نتیجہ آ جائے اور ہم ستر ستر سال نبی مخالفت میں اپنی زندگی کو ترتیب دیں اور پھر یہ کہیں کہ نتیجہ اچھے نکلیں یہ ہمیں خود ہی جاج کر لینا چاہیے کہ یہ نتیجہ اچھے نہیں ہو سکتے فرض کیا تھا ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی اے ایمان والو جب تمہیں تمہارا رب اور تمہارا رسول ایسی چیز کی طرح بلائے لما یحییکم جس میں تمہارے لیے زندگی ہے جس میں تمہارے لیے بچت ہے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں پھر اس کو قبول کر لیا کرو مان جایا کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہے ہم نے اس بنیاد پر اپنے نبی سے اختلاف کیا اور نتیجے سب کے سامنے نتیجے سب کے سامنے میں ایک اور مثال دی تھی دوبارہ دیتا ہوں کہ حدیثِ قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر میرا وعدہ ہے در سے میں تیری محتاجی کو فقیری کو ختم کروں گا تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا وَإِلَّمْ تَفَلْ لیکن اگر تُنہے میرے اس فارمولے کو قبول نہ کیا لَمْ حَسُدْ نَفَقْ رَكْ پھر تیری فقیری میں ختم ہونے نہیں دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو ان کاموں میں الجھا دوں گا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہم فارغ بھی نہیں ہیں ہم مسروح بھی ہیں ہمارا معاشرہ مسروح بھی ہیں فارغ بھی نہیں ہیں اور اللہ کے چیلنج کے مطابق ہماری پوری بھی نہیں پڑھ رہی اللہ کے چیلنج کے مطابق ہماری پوری بھی نہیں پڑھ رہی دل کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہیں تحمل نہیں ہیں سمر اور شکر نہیں ہیں قبولی و ترقنات نہیں ہیں کیوں ہم نے اپنے رب کے فارمولے کو قبول نہیں کیا بے قراریاں بھی ہمارا مقدر مصروفیت بھی ہمارا مقدر آوازاریاں بھی ہماری روح میں اتر چکی ہیں اور پھر بھی قبول نہیں کرتا ہمارا معاشرہ کہ بے سکونی کا سبب کیا ہے یہی سبب ہے آئیں ہم اپنے نبی کی سوچ کو قبول کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوچر پلین کو قبول کریں اور وہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو مسافر خانہ مان جائیں اور ہم بطور مسافر زندگی گزاریں یہ کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دو سٹیٹس میں سے کوئی ایک دے لو یا اپنے آپ کو مسافر سمجھو یا اپنے آپ کو پردیسی سمجھو اگر ہم اس وین کو تسلیم کر لیں تو نتیجے کیا نکلیں گے سب کچھ ہی بدل جائے گا مثلا سب سے پہلی چیز سارے لوگ ہم سفر کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا دورانے سفر ہوتا کیا اور ہم کرتے کیا ہیں مثلا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز جب ہم بطور مسافر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو منزل پر پہنچنے کی پلاننگ کرتے ہیں کتنا وقت ہے لگے گا کتنا سواری کونسی ہے راستہ کونسا ہوگا راستے کے اندر خرچ کیا ہے راستے میں خطرات کیا ہیں ہم کتنے لوگ ہیں کس ترتیب سے ہم چلیں گے کہاں سٹاپ کریں گے کہاں چاہ پیئیں گے کہاں آرام نہیں کریں گے یہ پلاننگ ہے مگر کب جب ہم اس دنیا کو سفر سمجھیں گے اور آخرت کو منزل سمجھیں گے اور جب ہم نے کہا آگے منزل ہی کوئی نہیں منزل پر تو ہم بیٹھے ہیں ہم تو پہلے ہی منزل پر بیٹھے ہیں اب کسی منصوبہ بندی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم تو منزل پر پہنچے بیٹھے ہیں یہ پہلی وی ان کی خرابی ہے جو ہماری زندگی کی ترتیبی اُلٹ دیتی ایک چیز دوسرا مسافر کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے وہ جتنے مرضی خوبصورت منزل راستے میں دیکھ جتنے مرضی خوبصورت منزل راستے میں دیکھ جتنی مرضی اس کی سواری لگزری ہے جتنے مرضی راستے میں کمال کے ہوتل ہیں جتنے مرضی اچھے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دھیان منزل پر ہی اٹکا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کتنی دور رہ گئی ہے کتنا وقت لگے گا اور کس طرح چلنا ہے اس کا دماغ اپنی منزل کے ساتھ اٹیش ہے حالانکہ دائیں بائیں بڑے خوبصورت ہوتل بھی ہیں مناظر بھی ہیں سارا کچھ ہے مگر اس بندے کا دماغ اپنی منزل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر ہم لوگ جنتوں کو اپنی منزل مان جائیں اس دنیا کو مسافر خانہ تسلیم کر لیں ہم اپنے آپ کو مسافر کا سٹیٹس دے دیں تو ہماری توجہ ہر وقت ہماری جنتوں کے ساتھ اٹیش رہے گی اور یہ حقیقت ہے جنت کا اگر صحیح احساس ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے کبھی کبھی بیٹھتا ہے جس طرح ایمان بڑھتا ہے اسی طرح اس کا تصور بھی کبھی کبھی بیٹھتا ہے پھر دنیا کا کوئی فتنہ کوئی ازمائش ہمارے لئے پرکشش نہیں رہتی اسی طرح اگر جہنم کی صحیح تصویر ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے صحیح پرنٹ ہو تو پھر بھی دنیا کے کسی گناہ کا مزہ مزہ نہیں رہ جائے گا اس لیے کہ ادھر سزا کی انتہا ہے اور جنتوں کی صورت میں جزا کی انتہا ہے لیکن جب ہمارے دل و دماغ سے یہ دونوں چیزوں کے مناظر ڈلیٹ ہوتے ہیں یا دندلا جاتے ہیں پھر ہمیں ان کے مقابلے میں دنیای بہتر سے بہتر نظر آتی ایک صحابی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت بھی جہنم بھی ملکل ویو کلیر ہوتا ہے اور جب ہم اپنے اہل و آیال کے پاس آ جاتے ہیں تو منظری دندل آ جاتے ہیں پہلے والی کلیرٹی نہیں رہتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے یہ فیلنگز تو مجھے بھی فیس کرنا پڑتی خیر دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا جی یہ پریشانی لگی آپ نے کہا اگر ایمان کا لیول وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتا ہے وہی تمہاری تمہارے ایمان کا لیول رہے تو فرشتے تمہارے ساتھ گلیوں میں مسافہ کریں لیکن ساعتا و ساعتا یہ وقت وقت کی بات ہے ہر وقت ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا ہے اس سے ایک بات یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہر کم بھی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان زیادہ ہو تو فیلنگز بھی کمال کی ہوتی ہیں احساس کمال کا ہوتا ہے رب سے تعلق کمال کا ہوتا ہے آخرت پر توجہ واضح اور فوکس ہوتی ہے اور دنیا سے توجہ کم ہوتی ہے اس لئے کئی جگہوں پر ہمارے رب نے یہ دو چیزوں کا تذکرہ کہا کہا لوگو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے اموال وہ رب کے ذکر سے اس کے حکموں سے اس کے سسٹم سے تمہیں غافل نہ کر دیں تمہاری توجہ ڈائیورٹ نہ کر دیں کہ تمہیں کہا گیا کچھ اور فوکس کرنے کے لیے تم اپنے اموال اور اولاد کے اندر اس طرح مصروف ہو جاؤ کہ تم رب کوئی بھول جاؤ کہا یہ نہ کرنا جس جس نے یہ حرکت کی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا آج ہماری اکثریت جس خرابی کا شکار ہے بلخصوص رب سے دوری وجہ جاب وجہ بزنس وجہ مزدوری وجہ روٹی کپڑا اور مقام وجہ اولاد وجہ بیوی اور اپنے اہل ویال کی وجہ سے رب سے دور اموال کی کسرت ہے یا کمی کو پورا کرنے کے لیے اس قدر مشغولیت کہ رب کو بھول گئے رب کہتا ہے میں نے تمہیں اڑواز سمجھایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن تم نہ کرنا اور جو جو کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ وارنگ ہمارا رب بار بار ہمیں دے رہا ہے کیوں اس کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کمزوری لہذا منزلوں کا درست تعین اور پھر اس پر فاکس کر کے منصوبہ بندیاں اور اپنی زندگی کو بطور مصافر اس طرح گزارنا کہ ہمارا دھیان اپنی منزل پر ہو انشاءاللہ یہ ساٹھ ستر سال کا سفر پھر احتیاط سے گزر جائے گا پھر ہم اس کو منز کر لیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے اور جب ہمیں یہی ذہن ہو اتھا ہی رہنا مرنا کتھے جانا ہے بس پھر اس کا نتیجہ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ہمارے رویہ بھی بدلتے ہیں سوچ بھی بدلتے ہیں مزاج بدلتے ہیں کیونکہ ٹارگٹ بدل گئے ہیں کیونکہ احداث بدل گئے ہیں اللہ اکبر ایک یہ چیز پھر اس سے ساتھ جڑتی ایک اور چیز جب ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھیں گے پھر اس دنیا کے اندر ڈیرہ لگانے کی وہ مرسوبہ بندیاں نہیں ہوں گی جو اس وقت معاشرے کی اکثریت کر رہی ہے ناظرت کے ساتھ اچھی بات ہے بندہ مستقبل کا سوچے پر نبی سے بڑھ کے سوچنا بھی کوئی تقویہ نہیں ہے میں اس کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ذمہ داریاں نبانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مگر آپ کے دور میں ہمیں پتہ ہیں پتھروں سے بھی کلے بنے ہوئے ملتے تھے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ نے ایک ایک وقت میں سو سو اونٹ بھی نہر کیے یہ ہمیں معلوم ہیں مگر نو بیویاں ہیں نو گھر ہیں لیکن گھروں کو چلانے کے لیے ہمارا جیسا شڑیول ان کا نہیں ہے ہماری جیسی دنیا کے ساتھ قربت ان کی نہیں ہے ہمارے جیسا ٹف شڑیول رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے ہم نے ایک گھر چلانا ہے ہمارے ہوش اڑے ہوئے ہیں وہ نو گھر چلاتے تھے کمال کے چلاتے تھے رب بھی راضی تھا دنیا بھی راضی تھی دنیا کے اندر کوئی شخص اللہ کے نبی پر یہ اتراز نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنے اہل و یال کا خیال نہیں رکھا دنیا میں کسی کا یہ اتراز موجود ہی نہیں مگر آپ کا لائف شڑیول ہماری طرح ٹاف نہیں تھا عجیم مزاج ہے ہم بہت کچھ جمع کر چکے بریک نہیں ہیں طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہیں اور اس کا نقصان یہ نکلا کہ نشکری کا بھی سائز ہی کوئی نہیں سمجھی نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا کیا کچھ ہم لے چکے کیا کچھ ہم استعمال کر چکے کس کس نعمت کے مجھے کتنی کتنی دفعہ ہم لے چکے لیکن ہماری زبانوں پر شکر کم شکوہ زیادہ کیوں ہم دیکھ ہی کچھ ہوں رہے ہیں ہم سوچ ہی کچھ ہوں رہے ہیں جب منزلیں اور ضرورتیں کوئی منجمنٹ نہیں ہے کوئی ترتیب نہیں ہے پھر بندہ اندھیروں کا مسافر ہوتا ہے منزل کے بغیر ان کے سفر ہوتے نہ کوئی روڈ میپ ہوتا ہے نہ کوئی پلیننگ ہوتی ہے پاگلوں کی طرح بندہ چر رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی دنیا ہے پوچھیں بٹھا کے کیا تحقیہ زندگی کا کیا پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر ہمارے بچوں کو میٹرک کے بعد کیریئر کانسلنگ کروائی جاتی لیکن بچوں کے باپ نہیں کیریئر کانسلنگ کے لیے تیار بچے کے باپ نہیں ہے اس کے لیے تیار کہ جو ہم میچور لائف میں ہیں ہم نے کیا بیا کیا کھویا ہے کیا مستقل میں چاہتے ہیں کیا ہو چکے کیا رہ گیا ہے ترجیح کس کو دینے نہیں ہے لو پروفائل میں کس کو رکھنا ہے کوئی ترتیبی نہیں کیوں ترجیحات کا تیین اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم تو خاشوں کی سواری پر سواروں کے ہواوں میں اڑتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو میار بناتے نہیں پھر نہ سوچ کے لیے رہے نہ منزل کے لیے رہے نہ نویین کے لیے رہے نہ نتیجے کے لیے آخری وقت بھی ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے اور ہماری اولادیں کہہ رہی ہوتی ہیں تو ساڑھے لی کی تا کی پاغلہ نتبر جمع نہ باپ کو سمجھ آئی کہ میں نے کیا کرنا تھا نہ اولاد قبول کر لی ہے کہ مجھے کیا ملے اور جب چیک کرے تو پتا چلتا ہے کہ ہم اس روڈ پر تھے ہی نہیں جو ہمارے رب نے تا کیا تھا ہم اس ڈیزائننگ پر تھے ہی نہیں جو رسول اللہ نے تا کیا تھا واللہ اگر ہم ان باتوں کو حادثوں کے بعد سیکھیں پھر بھی خیر کی بات ہے لیکن بہت خیر کی بات نہیں کمال یہ ہے حادثے لوگوں کے ہو رہے ہیں سیکھ ہم رہے ہیں کمال یہ ہے ہم لوگوں سے سیکھ جائیں وہ بھی نہیں سمجھنے کی ضرورت تو مان جائیں جو میرے رب میرے نبی نے کہہ دیا یہ میرے تجربے میں آئے نہ آئے میری ذاتی عقل قبول کرے نہ کرے ساری دنیا اس کے الٹ بات کرے بس جب میرے رب نے کہہ دیا تو میرے لئے خیر اسی کو قبول کرنے کے اندر ہے اسی کو تسلیم کرنے کے اندر ہے ہو سکتا آج میرا نفس قبول نہیں کرتا میری اولاد قبول نہیں کرتی محول قبول نہیں کرتا لیکن واللہ بچت اسی میں ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا میں اس کو قبول کر جاؤں نبی کے کہنے میں چل کے انشاءاللہ پشتائے گا کوئی نہیں پشتائے گا کوئی نہیں کون پشتائیں گے اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا بعض لوگ کہیں گے ہائی کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا دوستی سائیکل پہ سفر کا نام ہے اور دوستیوں میں منحض شیر ہوتے ہیں نظریہ شیر ہوتے ہیں منصوبہ بندیاں ہوتے ہیں اور آپس میں مل کے چلنے کے فیصلے ہوتے ہیں بندہ کہے گا قیامت کو ہائی کاش میں نے اپنے رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا کاش میں نے فلا فلا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہماری دوستیاں فیصلہ کرتی ہیں ہمارا رخ اس طرف ہے الرجل علا دین خلیل بندہ اپنے دوستوں کے نظریے پر ہوتا ہے یاری لگانے سے پہلے تم بھی دیکھ لیا کرو بندہ کیسا ہے یہ ترتیب ہے زندگی کی اللہ اکبر اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو مسافر تسلیم کر لیتا ہے وہ گزارے کرتا ہے وہ گزارے کرتا ہے مسافر ہمیں پتا ہے سفر کے دوران ہم کوئی کورس کر رہے تھے تو اس کورس میں دریاء آگے ہیں ادھر سے پانی چلے گا برتن کوئی نہیں ہے وہ ہماری ٹوپیاں دوسری ہوتی تھی اُس ٹوپی کے اندر ہی پانی ڈال کے پی رہی ہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں اچھا جی غسل کرنا ہے دوسرا کپڑے کوئی نہیں ہیں ایک ہی سوٹ ہے پہلے دریاء میں گھوٹا لگا لیا باہر نکل کے کپڑوں کے اوپر ہی ساون مال لیا اندر بھی مال لیا کپڑے بھی دل گئے بندہ بھی دل گیا اور اپنے جگہ تک واپس آتے آتے کیا جی ضرورت پوری ہوگی ماشاءاللہ سوٹ بھی سمجھے چینج ہی ہو گیا ہم بھی نہا لیے کپڑے بھی ساپ ہو گئے کمپرومائس سمجھوتے گزارے کب جب ہم سمجھے کہ ہم مسافر ہیں لیکن جب ہم اپنے آپ کو مسافر تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر کیا کہتے ہیں نیا کٹو کٹ جنج دی زمین ہے نا ایتھے میں ساولیا کو پندرہ فٹ تھلے نہیں رکھنی چاہی دی تینو کو تھلوں دی پہ چلنا بھی پندرہ فٹ تھلے نہیں رکھنی چاہی دی کیڑے کرون دے خزانے نے جڑے تے رکھنے تھلوں دی کیڑا پانی نہیں کروڑن لگے کٹو کٹ بلدنگ دی عمر سو سالوں نہیں چاہی دی جناب دی کنی کے کتنا کر رہو گے میں جی نیا رکھیاں نے تری انچ دیاں پھر دیوارہ رکھیاں نے میں کوشش کی تیئے تھارہ انچ تو تھلے دیوار نہ ہوئے وجہ ٹمپریچر کنٹرول ہوگا بلدنگ کی عمر لمبی ہوگی اور پھر لوگ خبر دیتے ہیں بس ما شاء اللہ باندے پورا گیا سی جتن شیفٹ ہونا سی نا ادھنی فروتلیا نے کیا ہے تیرا مکان کتے اور اوپر کتے اور شیفٹ ہوگی پھر جی کہو نا میں نہیں جانا میں نر بھئی اللہ میں انہوں رین دوئے تھی جس زندگی کی زمانت نہیں ہے اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے ہم اس کو اس کو انجائے کرنے کے لیے اپنی کون زندگی وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں آرڈر نہیں تھا ضرورت تھی ضرورت تھی واللہ اگر یہی جدو جہد جو اس دنیا کے لیے ہماری ہوتی ہے اس کا دسویں حصہ دسویں حصہ اگر ہم اپنی اس منزل کے لیے استعمال کریں اس کو رب نے منزل کہا ہے ہماری زندگیوں کی ترطیب بدلنا مجبوری بن جائے گی پھر یہ نہیں ہوگا جمعہ دے جمعہ مسیطے جائد ہیں پھر یہ نہیں ہوگا رمضان چی قرآن و عطلائد ہیں پھر یہ نہیں ہوگا بس میں دکان دی وجہ نالنا میرے یہ نمازہ رہ گئے پھر یہ نہیں ہوگا میں جنازے چڑھ راڑ نہیں سکیا کیونکہ بندے کھلو تے سن پھر یہ نہیں ہوگا کہ میرا قارو پر بڑا وسیع ہے مجھے زہاد کی بات نہ سناو پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے صدقے کی بات نہ کرو میں نے پیچھے بھی کچھ بچا کے رکھنا سب کچھ چینج ہو جائے گا کب جب ہم یہ فیصلہ قبول کر لیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابرو سویل لوگوں اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے جب زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا کیا مطلب ہے کسی بندے سے معافی مانگ نہیں ہے تو مانگ لو کلیر کرو کسی کو معاف کرنا ہے تو کر دو کلیر کرو کوئی لین دین کا معامل ہے تو اس کی کوئی سیٹنگ ویٹنگ کرو حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے پھر ان چیزوں کو کس طرح لیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس کوئی چیز قابل وصیت ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے مگر وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ بات اپنے نبی سے سنی ہے میری زندگی میں کوئی دن ہی نہیں آیا کہ اگر کوئی ایسی چیز تھی تو میں نے دو راتیں گزرنے نہیں دی مگر میں نے وصیت لکھ کے رکھ دی کہ پتہ نکال موت آ جائے تو میرے بعد معاملہ خراب نہ ہو اس وصیت کے مطابق پیچھے بھی امن اور امان ہی رہے لیکن ہمارے ہاں وصیت کا تصور نہیں کیونکہ ہمارا مرنے کا پروگرام کوئی نہیں ہماری منصوبہ بندی میں موت شامل ہی نہیں ہے اس لئے وصیت نامہ اس سے اٹیچ ہے وہ ہماری ورکنگ کا حصہ نہیں ہے لیکن عبداللہ امن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میں دو راتوں سے زیادہ گزرنے نہیں دیتا اسی طرح تندرستی ہے تو عظیم شگرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَو کہا اگر اس طرح ایمان لاؤ اس طرح یہ صحابہ لوگ ایمان لائے اللہ تمہارے ایمان کو تسلیم کر لے گا وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ تندرستی کو یوٹلائز کرو اس کے فائدے اٹھاؤ اس کا استعمال درست کرو کس وقت کے لئے کہا جب بیمار ہو جاؤ گے پھر تم کچھ نہیں سکو گے تندرستی میں کی گئی کمائی تمہاری بیماری میں بھی کام آ جائے گی لیکن اگر تندرستیوں میں کچھ نہیں کیا تو بیماری کا جو خسار ہے وہ ڈبل ہو جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا کہا اس زندگی سے اس زندگی سے کچھ حل کر لو حاصل کر لو تیار کر لو موت کے لئے کیونکہ بہرحال یہ اپرچونٹی ہے جو دو دفعہ نہیں ملے گی ایک ہی موقع ہے ایک چانس ہے اور آخری چانس ہے دنیا میں کسی کو بھی دوسرا اس انداز میں چانس نہیں دیا گیا جاؤ آمال سالحہ کر کے نہیں نہیں آ گیا سو آ گیا لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے وین کے مطابق آپ کے شگیرد صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کی تشریح کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سیٹل کریں پہلے تو ہم یہ مان جائیں کہ یہ دنیا مسافر خان ہے ہم سب مسافر ہیں مسافر سفر کے دوران جن چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے خیال رکھتا ہے ہمیں بھی انہی کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے ہماری سوچ اپنی منظروں سے اٹیچ ہونی چاہیے اور راستے میں کم سے کم آرام کر کے ہمیں اپنی منظر کو جلد جلد پالنے کی مرسوبہ بندی کرنی چاہیے اور گزارے کرنے چاہیے کمپرومائز زندگی سے کرنا چاہیے راستے میں جگہ جگہ فساد کے مواقع ہوتے ہیں سمجھدار لوگ راستوں میں جگہ جگہ لڑائی نہیں کرتے آپ یہاں سے ڈسکا جائیں پچاس موقعیں لڑائی کرنے کے مگر اگر آپ نے لڑنا اور الج لیں پھر ڈسکے نہ جائیں پھر سیول اسطال تشریف لے آئیں یا تھانے میں آ جائیں کیونکہ اب جو انداز اختیار کیا ہے وہ منزلوں پر جانے والا نہیں ہے وہ راستوں میں رلنے والا ہے اگر ہم اس دنیا میں فساد والے کردار سے بچیں گے انشاءاللہ ہماری جنت کے اندر منزل پکی اور اگر اس سے علج اس سے علج پھر منزلیں نہیں ہیں پھر فلاپ ہیں پھر فیلئر ہیں پھر نقامی ہیں پھر افسوس ہیں لیکن اس کا حال پھر بعد میں کوئی نہیں اور یہ تیہ کرنا کہ واقعی بات تو حقیقت ہے شام تو بڑی دور کی بات ہمیں تو انگلے سانس کا پتا نہیں تو کتنے ہی اچھا ہو کوئی لیندین کے معاملات ہیں مافی تلافی کے معاملات ہیں اور اپنی اصلاح کے معاملات ہیں اس کو جتنی جلد مینج کر جائیں گے اچھے رہ جائیں گے ورنہ جب وہ آ جاتی ہے پھر وہ کسی کو اصلاح کا نیکی کے کام کا موقع نہیں دیتی یہ اللہ کا مستقل اصول ہے کہ جب موت آ جاتی ہے اس بندے کے پاس کوئی سیپلی کا چانس نہیں ہے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم